السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ حبادہ وعشہد اللہ علیہ اللہ وحدہ علیہ شریک اللہ وعشہد انہ محمد عبدہ ورسول عمباد ایک سوال ہے کہ کیا بیوی کے زیورات پر شوہر کی ملکیت ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ بیوی کے پاس جو اپنے زیورات ہیں کیا ان زیورات کا مالک شوہر ہوتا ہے کیا وہ شوہر کا مال مانا جاتا ہے تو دیکھئے یہاں پہ دو شکل ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ شوہر نے کچھ زیورات خریدے ہیں اور بیوی کو پہننے کے لئے دیا ہے اس کو ہیبا نہیں کیا ہے اس کو گفت نہیں کیا ہے بس اسے پہننے کے لئے دے دیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ شوہر کیوں گے لیکن اگر شوہر نے زیورات خرید کے دے دیا ہے بیوی کو ہیبا کر دیا ہے گفت کر دیا ہے تو یہ زیورات بیوی کے ہو گئے اب ان پر شوہر کی ملکیت باقی نہیں ہے ہیبا میں ملکیت ختم ہو جاتی ہے ایک آدمی کوئی بھی چیز کسی کو ہیبا کرے گفت کرے تو وہ چیز جب اس تک ٹرانسفر ہوئی اس تک گئی تو اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے سامنے والا اب اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے تو ایسے ہی اگر بیوی کو دے دیا ہے شوہر نے زیورات تو وہ بیوی کے ہو گئے یا یہ کہ بیوی کو اس کے والد نے زیورات دیا ہے اس کی والدہ نے دیا ہے اس کے رشتاروں نے دیا ہے تو بیوی کے پاس کہیں سے بھی گفت آتا ہے زیورات دیا جاتے ہیں تو بیوی اس کی خود مالک ہوتی ہے شوہر اس کا مالک نہیں ہوتا ہے کل کو اگر طلاق ہو جائے خلا ہو جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ مال بیوی کا مانا جائے گا نہ کی شوہر کا مانا جائے گا جیسے شوہر اگر انتقال کرتا ہے کسی بھی فیملی میں شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جو مال ہوتا وہ بڑھتا ہے بچوں میں تو اس کا جب مال باتیں گے تو اس میں اس کی بیوی کے زیورات آئیڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ مال شوہر کا نہیں بیوی کا ہے تو یہ غلط فہمی ہے اگر کسی کی نظر میں ایسی کوئی بات ہے کسی کی دماغ میں ایسی کوئی بات ہے کوئی ایسا سوچ رہا ہے کہ بیوی کے پاس جو کچھ زیورات ہے وہ ہمارا ہے ہم اس کے مالک ہیں جب چاہیں لے لیں جب چاہیں بیج دیں جو چاہیں کریں تو یہ غلط بات بیوی کا مال اس کا اپنا مال ہے اس کے مال پہ شوہر کا حق نہیں ہے شوہر اس پہ قبضہ نہیں ہمارے سکتا نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد یعنی زندگی میں وہ چھن نہیں سکتا لینے سکتا زبرزتری ہاں ایسے کبھی کوئی آفت آگی مسیبت آگی اور بیوی سے مانگیں اور بیوی بطور قرض دے دے تو اس کی مرضی ہے نہ دے تو بھی اس کی مرضی ہے کوئی فورس نہیں کر سکتا زبرزتری نہیں کر سکتا بیوی کا مال بیوی کا ہے یہ مکس نہیں کرنا چاہیے تو زندگی میں نہیں لے سکتا مرنے کے بعد بھی شوہر کا جو مال ہے بس وہی اس کے وارث میں بٹے گا اس میں بیوی کا مال ایٹ نہیں کریں گے تو دیکھیں بیوی کا مال بیوی کا ہوتا ہے شوہر کا شوہر کا ہوگا دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے ہمارے سمال میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دونوں جو ہے ایک ساتھ ملا دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جب وراثت کی بات آتی ہے تو بہت دشواریاں ہوتی ہیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بیوی کا اکاؤنٹ الگ ہونا چاہیے شوہر کا اکاؤنٹ الگ ہونا چاہیے پروپٹی لیتے ہیں میاں بیوی دونوں ملا کے تو شوہر نے کچھ پیسہ لگایا ہے کچھ پیسہ بیوی نہیں لگایا ہے اب وہ کلیر نہیں ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شوہر فوت ہوا تو اب اس کی پروپٹی باتنے کی بات آئی تو اس میں بیوی کا بھی شیر ہے اب اس کو بھی باتنے بڑھی آتے ہیں غلط جو بیوی کا ہے اس کو الگ کرنا پڑے گا اس کو نکالنا پڑے گا شوہر کا جتنا ہے اتنا ہی بات سکتے ہیں بیوی کا بھی اس میں جو شیر ہے وہ نہیں بات سکتے وہ بیوی کا ہے بیوی مرے گی تو اس کے وارثین میں جو زندہ ہوں گے ان میں بٹے گا تو خلاصہ یہ کہ یہ جو سوال ہے کہ بیوی کے زیورات تو بیوی کے زیورات ہوں اس کے کپڑے ہوں اس کے نام پہ کوئی پروپٹی ہے کوئی جائداد ہے جو کچھ ہے وہ صرف بیوی کا ہے اس کے شوہر کا کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے موسیقی موسیقی